برحمان الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آف گریڈ فور کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ حدیت سے ہوں گے تو ڈیر سٹوڈنٹس ہم لوگ اپنا لیسن نمبر ون جو ہے اس کی رویئن کر رہے ہیں اب اور ہمارا جو چیپٹر چال رہا ہے وہ ہے اف آئی ور آ یعنی وہ اس میں پوئٹ جو ہے وہ امیجن کرتا ہے کہ اگر میں مختلف چیزوں کے بارے میں امیجن کرتا ہے کہ اگر میں ایسے ہوتا ایسے ہوتا تو کیا ہوتا تو اس کی ریڈنگ ہم نے ٹو سٹینزاز کی کارلی تھی یہ پوئیم ہے پوئیم کے جو پیراگرافز ہوتے ہیں ان کو سٹینزا کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ٹو سٹینزا کی ہم نے ریڈنگ کارلی تھی اب تھرڈ سٹینزا ہم شروع کرتے ہیں اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں پوئیٹ جو آتھر جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں یا پھر ایسا ہوتا کہ میں ایک تتلی ہوتا یعنی وہ امیجن کر رہا ہے تصور کر رہا ہے ٹھیک ہے کیا ایسا ہوتا کہ میں ایک تتلی ہوتا یا اگر میں ایک تتلی ہوتا میں اوپر جاتا یعنی اڑتا اوپر جاتا اور آسمان کو چھو لیتا ٹچ کا مطلب ہوتا ہے چھونا اور میں پھولوں سے رس چوستا اور میں پھولوں سے رس چوستا اور بہت مزے کرتا اور پھر میں کھلے آسمان تلے کھلے سورج کے نیچے لیٹ جاتا ٹھیک ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں تتلی پھولوں پہ پھٹی ہے پھولوں کے گھومتی ہے اور ان کا رس چوستی ہے تو وہ کہتا ہے اگر میں ایک تتلی کی طرح ہوتا تو پھر میں ایسے کرتا کہ میں اوپر اٹھتا اور آسمان کو چھو لیتا اور پھر پھولوں کا رس چوستا اور پھر مزے کرتا اور پھر تھک کے میں کھلے سورج کے نیچے لیٹ جاتا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے آپ کا فورس ٹینزا اور ایف آئی وار اچھیر یا میں ایک کرسی ہوتا ٹھیک ہے آئی وڈ سٹ این ایک کارنر ہیر تو میں پھر ایک کارنر میں ایک کونے میں بیٹھا رہتا نو ہوم وقت نہ مجھے کوئی ہوم وقت کرنا پڑتا نو ویکنگ نہ مجھے وقت پر جاگنا پڑتا ارلی مارننگ صبح صبح جاگنا نہ پڑتا نو کلیننگ نہ مجھے صفائی کرنی پڑتی نو رولز اور نہ ہی مجھے کوئی رولز فالو کرنے پڑتے ٹھیک ہے اور نہ ہی مجھے کوئی حبردار کرتا یا ڈانٹتا ٹھیک ہے تو رولز کا مطلب ہوتا ہے اصول اور وارننگ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ڈانٹنا حبردار کرنا اطلاع دینا تو یہ سارے اس کے میننگز آ جاتے ہیں وارننگز میں تو یہاں پہ پوئیم کے اکارڈنگ یہ آئے گا کہ مجھے کوئی بھی ڈانٹتا نا یعنی اب چیئر ہے وہ بے جان چیز ہے نان لیونگ تنگ ہے پڑی رہتی ہے اس کو نہ تو صفائی کرنی پڑتی ہے نہ اسے وقت پہ جاگنا پڑتا ہے نہ ہون وقت کرنا پڑتا ہے تو وہ یہ امیجن کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے آپ کا لاسٹ سٹینزا لیکن سوچئے اگر میں یہ سب چیزوں کی طرح ہوتا تو پھر میں کیا کیا چیزیں مس کرتا یعنی کونسی ایسی چیزیں تھیں جو مجھے نہ ملتی ٹھیک ہے اب وہ اپنا جائزہ لے رہا ہے تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نیمتیں ہیں بلیس کا مطلب ہے نیمتیں ٹھیک ہے میرے دوست فیملی میرا ہاندان اور میں خود ٹھیک ہے میرا گھر میرا کمرہ اور میرا ٹائے شیلف یعنی جہاں پر میں کھلونے رکھتا ہوں ٹھیک ہے شیلف کا مطلب وہ تیسے اوپر جو لکڑی کے ساتھ شیلف نہیں ہم ڈالتے تو اس کے اوپر کھلونے رکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں اگر میں یہ ہوتا تو پھر یہ ساری چیزیں میرے پاس نہ ہوتی ٹھیک ہے